موسیقی 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 جوالا کیسی قید کیا تھا تُو نے مجھے لیکن میں سمسم ہوں شیطانوں کی مڑی کا سمسم اور مجھے قید میں رکھنے کی حیثیت کسی میں بھی نہیں ہے معمولی انسان نیاب چیزیں کھوجنے کا بہت شاک ہے نا تجھے اسی لیے مجھے دھوکے سے لے کر گیا تھا نا مسل تیری وجہ سے معمولی انسان مجھے میرا تلسمان اب تک نہیں ملا ہے بتا بتا میرا تلسمان کا ہے تلسمان میرے پاس نہیں ہے سب سے چھوٹ بول رہا ہے تُو میں اچھے سے جانتی ہو مجھے قید کرنے کے لیے اور تلسمان دھوننے کے لیے ہی تُو گیاتا مسل بتا میرا تلسمان کہا ہے میں جانتی ہو تُو ایسے سچ نہیں بولے گا انسانی نسل جو ہے تُو دھوکہ اور فلیپ سے بھرے ہوتے ہو تم لوگ لیکن تیرا پالا شیطانوں کی ملکہ سمسن سے پڑا ہے چھو تیری زبان نہیں بولے گی وہ تیرا دماغ بولے گا بھول گیا تُو تُو میرے جنگل میں ہے میرے یاداش کی جنگل میں اور یہاں میں اپنی شیطانی طاقتوں کا استعمال کر کے تیری یاداش میں جا کر بتا لگا لوں گی کی میرا تلسمان کہا ہے موسیقی آج میں پتا لگا کر ہی رہوں کی کہ میرا ٹالیسمان کہا ہے دکھا مجھے کہ مجھے قید کرنے کے بعد کہا گیا تھا یہ ٹالیسمان لینے کی بجائے اس کے ساتھ میں نے شہسادی کا سوڈا کیا تھا سچ سچ کو نہیں بتا دی کی تم نے اس پاک رو کے ساتھ کیا ہے سوڈا غدا کیا ہے کیا اس کے ساتھ ہاں دیا ہے میں نے دھوکا اس پاک رو انسان کو کہت کروایا اسے سوڈا کیا ہے میں نے پڑے بھی کے ساتھ اور پڑے بھی گمنامی کے شہر سلطنے کے ساتھ میں رہتا ہے اسر میں بھی چھالا کی سے اس نے اپنی باتوں میں اُلچا کر وہ سراصل کے امار کے بارے میں چمل لیا تھا کیوں گیا تھا یہ معمول انسان رسل کے امار بتا مجھے کون ہے تو دکھا مجھے تیری اسلی بہچان کیسا لگ رہا ہے نیا چہرہ علی کا صرف چہرہ ببلا ہے مقصد نہیں اب اس نیا چہرے کے ساتھ ہی نرا علی پوری کرے گا داستان اکام ہم ہے یہاں کے نئے کوتوال چھوٹے کوتوال جو تم لوگوں کا رخوالہ تھا تمہارا فریشتہ تھا جس نے سمسم اور چالیس چوروں کو ہر جنگ میں مات دی تھی وہ موت کی جنگ ہار گیا ایک چہہے نہیں آپ 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 علی تو مر کیا تھا دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ یہ علی کوتوال بن کر مجھے بے وکوب بناتا رہا آہ 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 شہر ساوٹی تو اس تصریر میں کہہ دے کیسے نکھالیں گے آمینے علیفی میری سوٹیڑی بیٹی کی ہمشکن تم شہزادی کو تصویر سے آزاد تو نہیں کر پاؤ گے لیکن آج میں تمہیں زندگی سے آزاد کر دوں گے مرو گی آج تم تمہارے دوست پویا اور نفی وہ میری قید میں ہے اور وہ پتی سی ہے تھا اسے تو میں نے دس لیا ہے اور اب بچی تو تم کو تو میں احساد دس ہوں گی نا اس زندگی میں کیا اگلی زندگی میں بھی میری زہر کا اثر ختم نہیں ہوگا موسیقی مجھے شہزادی مریم یہ علی کے ساتھ کیا کر رہی ہے میں نے تو اسے شیطان کو دیا تھا خبردار اگر آپ نے علی کو ہاتھ بھی لگایا تو آج کی رات آپ کے زندگی کی آخری رات ہوگی علی علی آپ ٹھیک ٹoused ہے نا آپ آپ کھڑے ہوئیے آئیے آئیے یہ اتنی ساری چھوٹے اب ٹھیک تو ہے نالی یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے علی اب میں سمجھے کی تو رسل کھہما کیوں گیا تھا اس پرے بھی کے گرفت سے اس لڑکی کو بچانے ہاں اور علی نے ان کا خاتمہ بھی کر دیا ہے تم جو کوئی بھی ہو چلی جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں پچتاوے کا بھی موقع نہیں ملے گا علی فیر یلو بین دکھاؤ اپنا کمال دوکھے بات اسٹین کے ساپ نکلے تم دونوں اسٹین کے ساپ تم ہو اپنی رانی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم دونوں کو میں تمہیں زندہ علی فیر جلدی بچاؤ شہزادی کو اس تصویر سے کیسے آزاد کروں میں موسیقی رانی کی انگوٹی میں اس کی طاقت ہے اس کی مدد سے اس نے شہزادی کو خید کر رکھا ہے مجھے مجھے بانگوٹی چین می ہوگی جメریان کو خید کر رای چین ساتا جلوں کی نہیں مجھے تم سکو موسیقی 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 مریم نے مجھے نہیں پہچانا ہے اس کا مطلب اس کی یاد داش ابھی بھی اسے نہیں ملی ہے اور اسی یاد داش کو پانے کے لیے یہ دونوں اس جنگل میں آئے ہیں تم دونوں جس مقصد سے آئے ہو میرے خوفیہ جنگل میں اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے تم دونوں یاد داش واپس لینے آئے ہونا تم دونوں تو سن لو یاد داش نہیں ملے گی تم دونوں کو ملے گی تو سن فوات تو سن فوات موسیقی 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 مردینہ اب سمجھیں اس مشال کی پاک آگ ان کی حفاظت کر رہی ہے موسیقی 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 لقتین زریلی تاز اس پہ اثر دکھائے دیا موسیقی موسیقی مزدینے موسیقی اور تمہاری ختم ہونے کی باری اب آپ اس ساپوں کی رسی سے آزاد نہیں ہو پائیں گی کیونکہ اب آپ کے پاس آپ کی جادوں کی امکھوٹی بھی نہیں ہے ہار چکی ہیں آپ خبول کریے اپنی ہار کو کیت کر لو انہیں چھوڑوں گی نہیں میں ہم سب کو نہیں چھوڑوں گی اس پاک مشال کی روشنی کے دائرے میں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سمسم میں یہاں مرجینہ کی ادھاشت کو واپس لے جانے آیا ہوں اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا بے شک اس پاک روشنی کے دائرے میں میں تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لیکن اپنے اس جنگل کو تو ختم کر سکتی ہوں میں جب تک مجھے میری محبت نہیں مل جاتی میں تجھے تیری محبت کو حاصل کرنے نہیں دوں گی چلا کر راکھ کر دوں گی میں یاد داش کی اس پیڑ کو اور اس کے تات سات ہتم ہو جائے گی اس لڑکی کی یاد داش اور ختم ہو جائے گی علی بابا کی محبت کی داستہ مرجینہ کی یاد داشت کوئی ساکھ سے بچانا ہوگا اور اسے کبھی بھی اپنے عدید کے بارے میں پتا نہیں چلے گا مرجینہ اپنے بیتے ہوئے کل کی یادوں کے بینا چینہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ جینہ کوئی جینہ نہیں ہوتا بھر حالی مجھ پر بھروسہ ہے کچھ بھی ہو جائے یہی تو میں چاہت ہی تھی علی کہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو اس پاک مرشال کی روشنی کے دائری سے باہر نکلے اب دیکھ تجھے تیری محبت کے سامنے ایک ایسی موت دو کہ اس بار وہ خود اپنی آداش بھولانا چاہے گی علی محبت کے سامنے محبت کے سامنے